کہ جس نے اگر جس کا کلمہ رہا اور جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ جنت میں جائے گا اب اس کا پیچھے جو پسے منجر ہے اس حدیث کے پیچھے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کبار صحابہ بڑے صحابہ حضرت عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جس نے اگر یہ کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں جائے گا اب اس کے پیچھے یہ ہے کہ اب اس کا جو مفہوم ہے تو لوگوں نے اس مفہوم کو سمجھا نہیں اور صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کے دیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا چلا جائے گا چاہے وہ جو کرے لیکن صرف کلمہ کے دے تو وہ چلا جائے گا اس کے پیچھے یہ کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی نہیں سب صحابہ ڈھون رہے اور دشمنوں کا ساجی سے چل رہی تھی اس وقت میں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملے نہیں صحابہ پریشان ہوئے ڈھونڈنے نکلے کئی مل نہیں رہے تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کو شبہ ہوا کہ ایک باغ تھا وہاں پر باغ پورا جو ہے باؤنڈی سے گرا ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کہ شاید وہاں پر اس کی نیچے ایک چھوٹا سا ایک چھید ہو رہا تھا دروازے کی نیچے ہلکا سا تو وہاں سے انہوں نے گھس کے اندر گھسے لیٹ کر اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تھے وہ چار دیواری کے اندر تو جب وہ پہنچے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں تھے کہ وہ جیسے کہ اپنے میں نہ ہو اس دنیا میں نہ ہو اور خیالوں کے اندر وہ خوئے ہوئے تھے اس خیالوں کے اندر ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کرتے ہیں ہم آپ کو ڈونڈ رہے سب صحابہ پریشان ہو رہے آپ یہاں بیٹھیں وہ خیال میں تھے اسی خیال کے اندر انہوں نے کہا کہ ابو حریرہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت چلا جائے گا اس کے لئے جنت ابو حریرہ جیسے ہی یہ سنا گئے تو بالکل آسان بات ہو گئی جس نے لا الہ الا اللہ کیا دیا تو وہ جنت چلا جائے گا تو وہ فوراں دوڑے بہار کہ میں لوگوں کو بتا دوں اتنی بہترین بات کہ سب لا الہ الا اللہ کو یہ دے اور جنت میں جاکل ہو جائے گا اور جیسے ہی بہار نکلے ہو اور بہار نکلتے سے یہ جو ان کا پہلا ٹکرا ہوا وہ حضرت عمر سے ہوا حضرت عمر وہاں پر کھڑے ہوئے وہ بھی آ رہے تھے ڈونڈ رہے ہوں گے تو وہ بھی سامنے ملے گا اب جیسے ان کے پاس میں پوچھے انہوں نے کہاں جا رہے ہیں اتنی باقے بولے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تو مل گئے مہا پڑھتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہاں کیا کہاں اللہ الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں چلا جائے گا اور میں بتانے کے لئے وہ پھر آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر نے ان کو پکڑا اور ایک جوڑ سے ان کو ایک چاٹا کھیچ کر دیا اتنی جوڑ سے دیا کہ ان کے آنکھوں سے آنکھوں کے آنسوں نکلے لیں اب یہ نہیں کہ اب اب حضرت عمر رہے جوڑ بول رہے ہوں گے ان کو وہ شک بلکل نہیں تھا ان کو یہ تھا کہ مطلب اللہ کی رسول اللہ نے کہا ہوگا یہ بھی نہیں کہ کہا ہی نہیں ہوگا اور یہ اپنی مرجسہ کی رہا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا لیکن انہوں نے غلط سن لیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو جانتے تھے ایمان کا تکاجہ کیا ہے کلمہ کے تکاجہ کیا ہے تو صرف کھالی موز سے کہہ دے اور کو جنت چلا جائے گا تو ان کو وہ رہنی تو انہوں نے اور پکڑ کے پھر انہوں نے ہاتھ پکڑا ان کا مجبوطی سے اور جینچ کر وہ لے گئے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے ہم جا کر وہ کہا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم پھر وہی پوزیشن میں تھے کھوئے ہوئے تھے کسی خیال کے اندر پھر انہوں نے جا گے کہا کہ دیکھو یہ بوری رہ کیا گئے والے جس نے اللہ علیہ اللہ پڑھا تو وہ جنت چلا جائے گا تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہاں عمر جس نے پڑا وہ چلا جائے گا لیکن جس لحاظ سے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر سے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ صرف لا علاق کہنے سے نہیں چلا جائے گا اس کے پیچھے کے جو تقاجے ہیں اس پر جم جانا اس کے حساب سے کام کر جانا جو الہ ہم جس کو مان رہے ہیں کہ اس الہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ان کا مفہوم جب حضرت عمر کے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ مفہوم کے ساتھ میں ہے تو پھر ہاں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ جیسے یہ نکلے تھے اور جو یہ سمجھ کے نکلے کہ صرف جس نے کہہ دیا مو سے اور جیسے انہوں نے مجھ سے کہا تھا اور جیسا میں نے سمجھا کہ اگر مو سے کہہ دیا تو یہ تو لوگ بھی اگر لوگوں کے پاس میں یہ بات جائے گی تو وہی اتنا سمجھیں گے وہ پورا مفہوم تھوڑی سمجھیں گے وہ بھی یہ سمجھیں گے جس نے مو سے کہہ دیا تھا تو جنت چلا جائے گا تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات بہار نہیں جانے چاہیے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات صحیح ہے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم انہیں دو کبار صحابہ حضرت عمر اور حضرت عبو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم علماء تھے کچھ حافظ تھے کچھ بہت زیادہ سمجھدار تھے کچھ نیچے لیول کے تھے ہر طرح کے صحابہ تھے لیکن ان سے بھی کہا کہ صحابہ تک عام لوگوں تک یہ بات جانی نہیں چاہی انہوں نے اس کو روک لیا بلے اس کو بیان مت کرو باہر نہیں جانا چاہی لیکن آج یہ بات ہر طرف جا رہی ہے سب طرف جا رہی ہے اس کا کوئی مسئلہ کوئی فرقہ نہیں جو یہ بات نہیں اڑھاتا جبکہ لگ رہا ہوں منع کیا کہ باہر نہیں جانی چاہیے یعنی عام تک نہیں جانی چاہیے خاص تک تو تھی وہ تو خاص تک ہو جو سمجھتے ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھائیں لیکن عام نہیں ہونی چاہیے یہ تو اللہ کی رسول اللہ منع فرمائے لیکن یہ تو اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ خلاف ورضی ہے کہ آج یہ بات سب کو پتا ہے سب کو معلوم ہے اور اس بات کا وہ دعویٰ ہے وہ عمل سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں وہ سب کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ دیا جنت اب کوئی جروتی نہیں تو وہی بات ہوئی جس کی شنکہ حضرت عمر نے کہی تھی کہ یہ ہو جائے گا اور وہی بات آج ہو رہی ہے اور یہ جیسا ہو گیا کہ جیسے نشہ ہو نشے کی طرف ہیل رہا ہے جس کو بھی اگر کچھ کے بھائی تم عمل ہی نہیں کرتے کچھ نیکی کا کام کرو کچھ نماز نہیں روزہ نہیں کیسے جاؤ گے ارے جس نے لا الہ اللہ کی رسول اللہ نے فرمائے تو یہ ڈرگز جیسا ہو گیا ہے کہ لگت جیسے ہو جاتی ہے اس کو فیلا دیا گیا ہے جبکہ اللہ رسول اللہ نے اس کو روکا تھا اور اسی طرح کی ایک حدیث میں اور ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس میں گاؤں سے ایک بدو آیا اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول اللہ دیکھو میں پڑا لکھا نہیں میں تر گاؤں کا ہوں مجھے زیادہ سمجھ نہیں تو مجھے ایسی میں زیادہ جانتا نہیں تو ایسی بات کہو تاکہ میں سمجھ لوں اور لوگوں کو سمجھا سکوں اس چیز کو تو یہ حدیث اسی اس والی حدیث کی لا الہ الا اللہ کی یہ اس کی تشریح مان لیا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمائے کہ کہو کہ پھلو لا الہ الا اللہ فستقیم کہ تم کے لوگوں سے کہنا جا کر اور کہو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور پھر اس پر جم جاؤ قائم ہو جاؤ کچھ چیز پر اب اس پر قائم ہو جاؤ تو یہ اس کی تشریح کہ کیا قائم ہو جانا اور الہ الہ جو ہے ویسے تو الہ کا ترجمہ کسی بھی لینگویج میں جو عربی کا لفظ ہے الہ اس کا کسی بھی لینگویج میں اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کا متبادل ہے ہی نہیں کہ کسی میں ہم اس کا مفہوم ایک ایسے چیز کو نکال لیں لیکن اب چونکہ جہاں قرآن میں آئے گا حدیث میں آئے گا تو اس کے نیچے ترجمہ لکھنا ہوگا تو اس میں اتنا سا لکھ لیتے ہیں کہ بھئی کہ کوئی پج نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اس سے زیادہ کیا لکھیں گے اگر مفہوم لکھیں گے اس کی تصریح لکھیں گے تو وہی پینج اور کتابیں بھر جائیں گے لیکن کیونکہ ترجمہ میں لکھنا تو اتنا سا ہی لکھا جاتا ہے تو الہ تو الہ کو ہوگا بہت چھوٹا ہم سمجھتے ہیں کہ الہ جو ہے الہ ایسا ایک لفظ ہے کہ اس کے اندر حیرت ہے بے پناہ حیرت کا لفظ یعنی بولو جو اس کے بے پناہ حیرت ہے اس لفظ کے اندر اور یہ سب سے اوپر ہے یہ مالک یہ مالک ہے جس نے سب کو پیدا کیا یہ بندگی بھی ہے اس کے اندر اس کے اندر قانون ہے اس کے اندر طاقت ہے اس میں اقتدار ہے اس کے اندر پاور ہے اللہ الٰہika لَفْس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں کہ تیرے علوا کسی کی بات کسی کا قانون نہیں چلے گا سب تیرہ ہی قانون چلے گا یہ الٰہika مطلب ہے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں کہ سب الٰہ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الٰہika مطلب ہے اسі بھی اتنا سا نہیں کہ بُجج نہیں ہے کوئی تیرے علاوہ یا کوئی معبود نہیں ہے سب تیرے علاوہ تو اب یہ ہے کہ حالانکہ کہ قرآن کے اندر بھی اس کے تعلق سے بدلائے گیا اور یہ قانون اب ہم کہے تو رہے ہیں کہ ہم تیرے اللہ کوئی اللہ نہیں کوئی کج نہیں ہم نے کہتے بھی ہیں کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہ تیرے اللہ کوئی معبود نہیں لیکن اس کے بعد بھی کیا انسانوں نے جو قانون بنائے جو مسلمانوں نے خود قانون بنائے مسلم ملکوں میں مسلمانوں نے اپنے قانون بنائے جبکہ اللہ کے واضح قانون موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی اپنے قوانین انہوں نے بنائے تو اب یہ ہے کہ کم سے کم کوشش تو ہو اس کو ہٹانے کی کہ اس قانون کو ہٹانے کی کہ اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے کوشش بھی نہ ہو اور صرف اس قانون کو مان لیا جائے تو پھر وہ الہ کا مطلب اس نے جانا نہیں یہ کم سے کم اس کے اندر کوشی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس قانون کے لیے کھڑا ہوں اس کے لیے اپلیکیشن دوں لوگوں کو تیار کروں کہ یہ قانون نہیں چاہیے کم سے کم مسلم ملکوں میں تو یہ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ ہونا چاہیے یہ چیز ہو نیچی ہے اور یہ اپنے دلوں کی بات کم سے ہم دل میں تو ہو لیکن دل میں بھی نہیں ہے ہم اسی قانون پر مہور لگاتے جائے اسی قانون کو مانتے جائے تو پھر وہ اللہ کا معنی ہم نے نہیں جانا جکروف سورہ مر پیتالیس آیت نمبر تئیس میں اللہ نے فرمایا کہ افرائتہ منت تغزہ الہو ہوا کہ بھلا آپ نے اس کو دیکھا یہ نبی یہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا اپنی خواہش کو الہ بنا لیا اپنی تمنا کا بندہ بن گیا جو اس کی تمنا ہے جو اس کی آردو اس کا وہ بندہ بن گیا یعنی اس کے الہ یعنی کی کہ اس کے سیوہ الہ نہیں ہے یعنی توہید ہے اس کے اندر یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے توہید اس کے اندر شامل ہے لیکن جس نے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا جب رب نے یہ بات کئی آدمی بندہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کے ایک برخلاف کام کرتا ہے اللہ کے رسول 법 نے فرما دیا اس کے برخلاف کام کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی تمنہ کو اور خواہیشات کو اللہ بنا لیا شرک ہو گیا اب چاہے وہ درگہ نہیں جاتا ہو گیر معمود کو مندیر نہیں جاتا ہو کسی بدھ کو نہیں پوچھتا ہو اللہ کے لفت کسی سے مانگتا نہیں ہو لیکن اپنی نفس کو اپنی خواہیشات کو اس نے اللہ کے قانون کے خلاف اللہ کی رضا کے خلاف استعمال کیا شرک ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی تمناوں کو اپنی آرجوں کو اس نے علا بنا لیا تو ہمارے جو خواہش ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے ہو اس کی مرجی اس کے قانون کے حساب سے اس سے اوپر نہیں جائے گی شاید دل میں بات آ رہا ہے لیکن جوان پہ نہیں آئی گی عمل میں نہیں آئی گی تو پھر علا ماننا ہوا کہ ہم نے اس کو علا مانا وہ سب اس کے تحت رہیں گے جو اللہ نے بتا ہے جو قانون جو اس نے ہم کو دیئے پھر اس پر قائم رہنا وہ پھر قائم رہنا یعنی کہ جندگی پر اس سے ہلا نہیں اس کو کہتا ہے قائم ہونا کہ جندگی پر وہ اس سے ہلے نہیں اور یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں تو پھر یہ کلمہ جو پھر وہ کہے گا یہ سب گرینے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پھر وہ جنت جائے گا لیکن سب جبان سے کہتے لا الہ الا اللہ تو وہ جنت نہیں جائے گا اسی لئے اس بات کو جو چھپایا گیا ہے لیکن آج یہ ہے کہ بس اس کا نشے کی طرح استعمال ہو رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بس کے دو بہت ہے کافی اتنے